یمونہ ندی والے سیاسی پردوشن کے بعد اب خبر دلی کے وائیو پردوشن کی جسے دیکھنے کے بعد شاید آپ بھی اپنے ماسک نکالنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے دلی والے اس وقت آنکھوں میں چلن اور سینے میں چبھن کا احساس کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار وہ ہوا ہے جو ہر دن کے ساتھ اور زہریلی ہو رہی ہے اور اب یہ زہر لوگوں کے شریر میں جا کر انہیں بیمار بھی بنا رہا ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس وائیو پردوشن کی وجہ سے دلی کے اسپتالوں میں سانس سمبندھی مریض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس پولیوشن کی وجہ سے خانسی کے مریضوں کی سنکھیا میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جرانے والی بات یہ ہے کہ دلی کے الگ الگ اسپتالوں میں پردوشن سے جڑی بیماریوں کے مریض تیس سے چالیس پرتشت تک پڑھ گئے ہیں ڈاکٹروں کے انسار پردوشن سے ہر تیسرے ویکتی کو دلی میں خانسی کی سمسیہ ہو رہی ہے حالات جس طرح خراب ہو رہے ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے دلی کے رام منوہر لویا اسپتال میں اب ایک سپیشل پولیوشن سینٹر کھول دیا گیا ہے دلی میں اسپتالوں کے اوپیڈی میں جن مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھی ہے ان میں وائیو پردوشن کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی سمسیہ نوٹ کی گئی ہے اس میں پرمکھ لکشن، خانسی اور سانس پھولنے کے ہیں اس کے علاوہ کئی مریضوں میں سینے میں کنجیشن اور لگاتار سردرد کی دکت بھی پائی گئی ہے ساتھ ہی اسپتالوں میں ایسے بھی کئی مریض آ رہے ہیں جو تھکان کی شکایت کر رہے ہیں چنتہ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے آس تھما ہے ان کے لیے ستھی اور بھی زیادہ گمپیر ہے اسی لیے دلی انسی آر میں رہنے والے نیوزمیتر سابدھان ہو جائیں سرکار اور سسٹم کے بھروسے نہ رہیں کیونکہ وہ بھی موسم، کرترم بارش اور دوسرے راجوں کے بھروسے ہی بیٹھ لی ہے دلی میں پڑھنشڑ کا اس طرح لگاتار بڑھ رہا ہے دیوالی کے آس پاس لوگوں کا ساپ سے نہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے داکٹر ران ملوگل ہویا ہوسپیٹل میں ایک سپیشل کلینک بھلا گیا ہے جو کہ میں آپ کو بکھا رہے ہیں یہ پڑھنشڑ جلیت روک نیوازن کے سرے دیکھنے آپ پڑھنشڑ ریلیٹر ریلیس کلینک ہے ہمارے دیوالی کے آس پاس اور دیوالی کے امیریٹلی باہر ہمارے پیشنٹ لوڈ آلموست 20 سے 25 پرسنٹ بڑھ جاتا ہے جنس میں سانس کے مریض آنکھوں کے لرجی اور انزیٹی ڈپریشن اس طرح کے پیشنٹ کی گھنٹی بڑھ جاتی ہے یہی سوچ کے شروع پیا گیا ہے کہ آل انڈر وانڈروک پیشنٹ کو جگہ جگہ نہیں بٹکنا پڑے گا سب کو ایٹی کلینک ایٹی اوپڑی میں ساری سلام لے جائے ویسے دلی والوں کا دکھ پردوشن کی طرح کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے حالی میں دلی میں گراب کے سٹیج 2 والی پابندیاں لاغو کی گئی ہیں جس میں پارکنگ فیس بڑھا دی گئی ہے اسے لے کر دلی والوں میں ناراض کی ہے دلی میں گراب کی سٹیج 2 لاغو ہونے کے بعد ڈی ایم سی نے پارکنگ کی درے دو گھنی کر دی ہیں پہلے ٹو ویلر والوں کو ڈی ایم سی کی پارکنگ میں 10 روپے پرتی گھنٹے دینا پڑتا تھا وہ اب 20 روپے ہو گیا ہے اسی طرح 4 ویلرز کی ایک گھنٹے کی پارکنگ کے لیے اب 20 روپے کی جگہ 40 روپے دینے پڑ رہے ہیں اسی لئے دلی والے پوچھ رہے ہیں پردوشن بھی جھلیں اور پارکنگ کے لیے ڈبل فیس بھی دیں یہ تو بہت نائن سافی ہے میٹرو ہے اس کی فرکنسی بڑھانے کا نردیس جاری ہوا ہے جو ڈیجل کے جو جنریٹر سٹ ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس میں نردیس جاری ہوا ہے پارکنگ چارج ہے اسے بڑھانے کا نردیس جاری ہوا ہے پارکنگ کے چارجز آج سے لاغو ہو گئے ہیں جی سر یہ پارکنگ کے چارج آج سے ہی لاغو ہو گئے ہیں یہ ہماری ڈی ایم سی ایریے میں سب ہی جگہ آج سے پارکنگ کے ڈبل ریٹ ہو چکے ہیں کیا کر سکتے ہیں سر اب جو ہے تو ہے اس پہ کیا کہیں ہیں بتائیے آپ دوش لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا دوش ہے ہم پردوشن بھی جہل رہے ہیں دبل پیسا تو تو ہے یہ سر پالیوشن کا کوئی سلیوشن بتائیے آپ کیجریوال کہتے ہیں وہ کنس سرکار پر ڈالتے ہیں کنس سرکار والے کہتے ہیں کیجریوال نے کیا ہے جو جا دکھ دیے سر جا دکھ دیے اس کو کم کرنا چاہیے سر جا دکھ دیے آپ اس سے سلدوس نہیں نہیں ہے جا دکھ دیے روز جمع کرنا ہے کئی گھنٹہ جمع رہے گی کئی بہت پیسا یہی کافی ہو جائے گا ڈی ایم جی پر سب سے سستہ کرا ہوتا تھا ڈبل کر دیا نہیں کہہ رہے ہیں کہ پردوشن ہے 300 سے زیادہ ایکیو ہے بڑھ گیا ہے اس لیے آسا کیا جا رہا ہے سب پردوشن کے لیے جب بہت ساری چیزیں ہیں ان کو کرنا چاہیے مطلب پبلک کے اوپر بہت ڈال گئی پردوشن ختم ہوگا پولیشن اگر کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو لاکھ والا چیزیں کر چکے ہوتے ہیں پارکنگ کا فیر دس سے بیس روپے بڑھانے سے کسی نہیں ہوگا نورمال انڈیویزیو لائکاس ہمارے لئے تھوڑا مشکل بھی ہو رہا تھا جس طرح ہم کمار ہیں تو ہمارے لئے جیسے ہمیں چار گھنٹے میں لگیں گے یہاں پر اب چار گھنٹے کا ہمیں اسی روپے ہو جائے گا اب یہی ہم دس روپے کا ہوتا تو ہمیں چالیس روپے لگتے اب زیادہ مہنگائی تو ہوئی گئی ہے ریپٹو جب لاغو ہوا ہے 22 اکٹوبر صبح آٹھ بجے سے تو اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرائیوٹ ویکلز کا کم استعمال کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ جو پارکنگ شلک ہے اس کو بڑھا دیا جائے اس کو لاغو بھی کر دیا گیا ہے میں بات کروں تو آج سے تمام جو ڈی ایم سی کے علاقے ہیں ان میں جو پارکنگ چارجزوں اس کو ڈبل کر دیا گیا